بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا لحسن ہے بی نام خدا اس پر ہم بات کریں گے ای نام تو بہترین سر آغاز بی نام تو نام کیکنم باظ بی نام خدا یعنی خدا کے نام سے ہر کسی کام کو انسان خدا کے نام سے شروع کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہر چیز کا خالق ہے مالک ہے اس کے نام سے کسی بھی کام کو شروع کرنا چاہے اے نام تو بہترین سر آغاز اے اللہ اے اشارہ اللہ کی طرف اے نام تو تمہارے نام سے بہترین سر آغاز ہر کام کا آغاز کرنا بہتر ہے اے نام تو بہترین سر آغاز آغاز میں کسی بھی کام کو شروع کرنا آپ کی نام سے بہتر ہے بے نام تو تمہارے نام کے بغیر اللہ آپ کی نام کے بغیر نام یعنی کتاب کو کیسے کنم کروں بعض کھولوں یعنی کیسے اس کو کھولوں کیسے کتاب کو کھولوں آپ کی نام سے شروع کیے بغیر یعنی آپ کی نام سے ہی شروع کرنا بہتر ہے اس میں جو ہے اللہ کا نام ڈھریکلی تو نہیں لیا گیا ہے یہ دیکھئے ہنر بندی کیا ہے لیکن علامت کے طور پہ اے اشارہ ہے اللہ کے طرف اللہ کا نام لیے بغیر اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے یہ فنکاری جو ہے ایک شاعر کے آہات میں ہوتی ہے اس شعر نظامی گنجوی کا ہے ایران کا ایک مشہور شاعر ہم نے پانچ مسئلہ یا لکھی ہے پنج گنجا خمسہ اس کا نام ہے تو اسے کتاب میں سے یہ شعر لیا گیا ہے خدا وندہ اکنون کی ایک سال بزرگ تر شدی اہم خدا وندہ اب دیکھ لیجئے لسن کو خدا وند کی نام سے شروع کر جاتا ہے خدا وندہ آخر پہ علف ہے اس کو حروف ندہ کہتے ہیں اے اللہ حروف ندہ اکنون یعنی اب کی ایک سال کی ایک سال بزرگ تر شدی اہم بڑا ہو چکا ہوں یا ہوا ہوں یعنی ایک سال اور میں بڑا ہو گیا ہوں و بارے دیگر اور دوبارہ بارے دیگر فارسی میں کہتے ہیں دوبارہ کو کلاوس درست آمد اہم اور دوبارہ کلاوس میں پڑھنے آیا ہوں سبق پڑھنے کے لئے آیا ہوں از تو میخاہم از تو تو جسے میخاہم چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں تو اسے چاہتا ہوں کی مرا کہ مجھے تر پھندار نیک پھندار سوچ کو کہتے ہیں مجھے نیک سوچ میں مرا یعنی مان را و گفتار نیک و گفتار گفتگو کو کہتے ہیں کلام کو کہتے ہیں اور یعنی نیک کلام میں و کھردار نیک اور نیک کردار میں یعنی میرے ہاتھ سے اچھے اچھے کام ہی ہوں یاری کھنی یاری کریں مدد کریں یعنی آپ مجھے نیک سوچ میں نیک گفتار میں اور نیک کردھار میں میری مدد کریں تاکہ تا یعنی تاکہ بد نیاندی شام میں بد یعنی برا نہ سوچوں بد نگویم برا نہ کہوں وبد نکنم اور برا نہ کروں پہلا یہ تھا پھندار نیک یعنی نیک سوچ تو نیاندی شام بد یعنی اس کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے نگویم گفتار نیک کے ساتھ نگویم برا نہ کہوں وبد نکنم یعنی برا نہ کروں کردار نیک کی طرح مجھے رہنمائی کر یہ اس میں فنکارانہ صلاحیت کا وہ مظہر ہے از تو میخاہم میں تو جسے چاہتا ہوں کی مرا کی مجھے مرا یعنی منرا در حفظِ احترامِ آموزگار حفظ یعنی حفاظت کرنا احترام کا یعنی میں احترام کرتا رہا ہوں آموزگار یعنی استاد کا یعنی اے اللہ میں تو اسے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے استاد کے احترام کرنے میں میری حفاظت کریں وَفِدَرْ وَمَوْدَرْمْ اور وَالِدَيْنِ یعنی ماں باپ کو رہنمائی کونی آپ مجھے اس کا میں یعنی اس کی حفاظت کرنے میں احترام کرنے میں میری رہنمائی کریں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے استاد اور وَالِدَيْن کا احترام کرنے میں میری رہنمائی کریں از تمی خواہم میں توجہ سے چاہتا ہوں کہ مرہ کہ مانرہ یعنی کہ مجھے یاری کونی مدد کریں تا یعنی تا کہ نسبت بے دوستانام نسبت یعنی جانب طرف دوستوں کی جانب یعنی دوستوں کے نسبت یعنی دوستوں کے ساتھ مہربان باشم میں ان کے ساتھ مہربان رہوں یعنی ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤں پا محبت ہا یہ شان محبت محبت کو کہتے ہیں محبت ہا ہا سے جمع بن جاتا ہے یعنی محبتیں محبت ہا یہ شان شان کا مطلب ہے ان کی محبتیں محبت ہا یہ شان اور ان کی محبتوں را کو محبت ہا یہ شان را اور ان کی محبتوں کو ہیچ وقت کسی بھی وقت پھراموش نہ کنا بول نہ جاؤں یعنی بول نہ جاؤں و خطا خطا گلتی کو کہتے ہیں خطاہا گلتیاں یعنی جمع خطاہا یہ شان ان کی گلتیاں شان کا مطلب ہے ان کی تان کا مطلب ہے آپ کی مان کا مطلب ہے ہماری خطاہا یہ شان یعنی ان کی گلتیاں را کو ان کی گلتیوں کو نادیدہ بگیرم نادیدہ پکڑوں یعنی نادیدہ کروں یعنی ان دیکھی کروں یعنی میں ان کی گلتیوں کو اگر دیکھوں بھی تو ان کے ساتھ ایسا بیہیوئر کروں ویوہار کروں جیسے میں نے ان کی گلتیوں کو دیکھا ہی نہیں ہے ان دیکھی کروں ان کی گلتیوں کو من ان سال را میں اس سال کو بانا میں تو آغاز می کنم تمہارے نام سے شروع کر رہا ہوں و یقین دارم اور مجھے یقین ہے کہ ان را کی اس کو بیاری تو تمہاری یاری سے تمہاری مدد سے و کوشش خود اور اپنی کوشش خود کی کوشش با موافقیت موافق کامیاب ہونا با موافقیت کامیابی کے ساتھ بے پایان خواہم رساند انجام تک پہنچاؤں خواہم رساند پہنچاؤں گا تو یہ ہم نے ترجمہ پڑھا ہے پہلی اس لسن کا بے نام خدا اب یہاں ہم نے ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کا اے خدا بان تمہارے نام سے شروع کرنا بہتر ہے تیرے نام کے بغیر میں کتاب کیوں کر کھولوں اے خدا اب جب کہ میں ایک برس کا اور بڑا ہو چکا ہوں اور دوسری چھماعت کی درس میں آیا دوبارہ آیا ہوں یا دوسری کلاس میں آیا ہوں میں تو اسے چاہتا ہوں کہ مجھے نیک سوچ نیک گفتار نیک عمل میں میری مدد فرما تاکہ میں برا نہ سوچوں برا نہ کہوں اور برا نہ کروں میں تو اسے چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے والدین اور استاد کے احترام کی حفاظت میں میری رہنمائی فرما اور میں تو اسے یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری مدد کر تاکہ میں دوستوں کی نظبت مہربان رہوں اور ان کی محبتوں کو کسی بھی وقت نہ بلاؤں ان کی گلتیوں کو اندیکھی کروں میں اس سال کو تیرے نام مبارک سے شروع کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس سال بھی میں تیری مدد سے اور اپنی کوشش سے کامیابی حاصل کروں مشکل عرفات جو اس میں تھے اب اس پر بات کریں گے مشکل تو نہیں تھے پندار فکر سوچ خیال خطاہا گلتیاں سارے آغاز ابتداء شروع کردار عمل نیندی شم نسوچ موافقیت کامیابی کے ساتھ موافقیت کامیابی مقصد حاصل ہونا نام کتاب کو بھی کہتے ہیں خط کو بھی نا دی دے اندیکھی توجہ نہ کرنا پایان اقتدام اب سوال ہے کچھ چرا ماہ ہر قریرہ بانا میں خدا شروع میک ہو نہیں ہم ہر کام کو خدا کی نام سے کیوں شروع کرتے ہیں زیرا ہر قریرہ بانا میں خدا شروع کردن بہتر است کیونکہ ہر قام کو خدا کی نام سے شروع کرنا ہی بہتر ہے چرا ماہ باید فکر بھدن ایک ہو نہیں زیرا کے فکر بھد انسان را پر کردار بھد میرسان ہے کیونکہ برا سوچنے سے ہی انسان برا کام کرتا ہے اس لئے برا سوچنا بھی نہیں چاہیے اگر کردار ماہ خوب نباس شد سیمی شاہد اگر ہمارا کردار اچھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ہم برا کہیں گے بھی اور برا کریں گے بھی اگر ہمارا کردار اچھا نہیں ہوگا اگر ہماری جو گفتگو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اگر گفتہ ریمہ خوب نواشد مرتبان مارک قبول نہ کون ہے تو لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا وہ ہمیں نہیں قبول کریں گے وہ ہماری جوٹی باتوں کو یا ہماری بری باتوں کو اسے دنگ آ جائیں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے آیا برای موافق شد اندر ہر قاری کافی ہے اس کیمرا بانامی خدا شروع کنیم کیا ہر کام میں کامیاب ہونے کے لیے کافی ہے کہ اسے خدا کے نام سے شروع کیے جائے ہر قاری را باید بانامی خدا باکوشش خود شروع کنیم تا موافق شاویم ہر کام کو چاہیے کہ ہم اسے خدا کے نام سے شروع کریں اور اپنی کوشش کے ساتھ بھی اس میں کامیابی حاصل کریں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں اب نوروز اول ہے تو اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا یہ یونر جو ہے بانام خدا ہمارا مکمل ہوا چاہتا ہے فیلال کے لیے شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر پر